پلاسٹک بیک سے گم سٹک بنائیں وہ بھی صرف پانچ منٹ میں اسلام علیکم فرینڈز پلاسٹک بیک جو کہ بہت زیادہ معمولی سی چیز ہے جو اکثر آپ کے پاس آتے تو ہے لیکن آپ ان کو پھینک دیتے ہیں ان کو آپ بہت ساری چیزوں میں ری ایوز کر سکتے ہیں یہ نان کاسٹ ٹپس بتاؤں گی آپ کو جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ جب بھی آپ سٹکس بائے کرتے ہیں بازار سے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں اور بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہیں تو یہ پلاسٹک بیک جو ہیں یہ بلکل نان کاسٹ ہیں یہ آپ کی چیزوں میں آتے ہیں ان کو آپ ہمیشہ یوز کیا کریں پھینکا نہ کریں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دو پلاسٹک بیک لے لیے اس کو آپ نے ایکول کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اس کے بعد اوپر والی اور نیچے والی سائٹ کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس سے آپ بہت سارے اور بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بنا سکتے ہیں ان کو آپ جلایا نہ کریں جس طرح جلانے سے لدگی آتی ہے پولوشن آتی ہے تو اس سے بھی آپ اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں ان کو ری یوز کریں ان سے آئیڈیاز بنائیں دونوں سائٹوں سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی فولڈنگ کر لینا ہے فولڈنگ اسی طرح کریں جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کی ٹائٹلی فولڈنگ کر لینا ہے دوستو یہ وہ پلاسٹک بیگ ہے جن کو ہم اپنی زبان میں شاپر بھی کہتے ہیں آپ اس کو اپنی لینگویج میں کیا کہتے ہیں مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے تو ٹائٹلی آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور کسی بھی چیز کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی ایسی چیزیں جو دس پانچ میں آپ کو بازار سے ایزی لی ساتھ میں کوئی شواپ ہے تو وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اسی طرح فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ اوپر سے موڑ لینا ہے کس طرح موڑنا ہے وہ میں آپ کو شو کرتی ہوں آپ نے پہلے تو اس کو صحیح سے ایکول کر لینا ہے اس طرح آپ نے اس کو ٹائٹلی موڑ لینا ہے بلکل ٹائٹلی لوس بلکل نہ ہو جتنا ٹائٹلی ہوگا اتنا ہی آپ کا اچھے طریقے سے کام کرے گا تو اس طرح موڑنے کے بعد یہاں پر ہم نے لینی ہے یہوالی ٹیپ یہ وہی ٹیپ تقریباً پانچ روپے کی ملتی ہے دوستو یا دس روپے کی ملتی ہے تو آپ یقین کریں یہوالی سٹک جو ہے یہ ایک سٹک آپ کو پانچ روپے کی پڑے گی جس کو آپ باہر سے تقریباً پندرہ بیس یا چالیس پچاس میں لیتے ہیں یہ آپ کو پانچ روپے کی پڑے گی تو اس طرح آپ نے اس کو موڑتے جانا ہے اور ٹیپ کو جو ہے اس کے اوپر کور کرتے جانا ہے ٹیپ کا ہم اس لیے ادھر ہیوز کر رہے ہیں کیونکہ ٹیپ جو ہے اس کو ٹائٹ رکھے گی تو اسی طرح آپ نے ساری سٹک کو جو ہے ٹیپ کے ساتھ کور کر لینا ہے جتنی زیادہ ٹائٹ لی آپ اس کے اوپر ٹیپ لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہاں پر دونوں سائڈوں سے میں نے اس کو کور کر لیا ہے جو اس کی لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ تھوڑا سا زیادہ ٹیپ کے ساتھ کور کر لیں تاکہ یہ یہاں سے نکل نہ جائے تو اس طرح ٹائٹ سی ہمارے پاس ایک سٹک تیار ہو چکی ہے دونوں جو اس کے لاسٹ اور فرسٹ پوائنٹ ہے ان کو آپ نے زیادہ سارا کور کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ کور نہیں کریں گے تو یہ اچھے سے کام نہیں کرے گی اس کو آپ اپنی گلو گن کی جو سائز ہوتی ہے اس کے اکورڈنگ بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ تین چار شاپر سے میں اس کو ایسے ہی گرم کر رہی ہوں تو اس کو میں نے ماچس کے ساتھ اس کو جلا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانچ سے چار منٹ آپ ویسے رکھا کریں جس طرح ہم کوئی چیز چپکاتے ہیں تو اس کو ہمیں چپکانے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے تو یہاں پر ایک میں نے خالی ڈبی لی ہے اس کے اوپر میں اس کو لگاؤں گی اور ایک ڈھکن لیا ہے اس کو میں چپکاؤں گی تقریباً فائی منٹ اس کو لگیں گے اور فائی منٹ کے بعد آپ ریزلٹ چیک کریں یہ لوہے کی طرح چپک گیا ہے اسی طرح آپ اپنی بہت ساری چیزوں میں اس کو استعمال ملا سکتے ہیں اور آپ اپنے بہت سارے پیسے بھی بچا سکتے ہیں کیونکہ باہر سے جو سٹکس ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہیں اور سٹک جو ہے ہمیں بار بار خریدنی پڑتی ہے اور اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آتا ہے دوستو تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ